پہلی بار بیک وقت آٹھ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ یہ ریکارڈ کس نے توڑا؟ کتنے بچوں کا جنم ہوا؟ 26 جنوری 2009 کو دنیا میں پہلی بار ایک خاتون کے ہاں بیک وقت ایسے آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی جو زندہ بج گئے تھے نادیا سلیمان نامی امریکی خاتون کے ہاں آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ طویل عرصے تک ایک عالمی ریکارڈ بھی رہا جوب افریقی ملک مالی سے تعلق رکھنے والی خاتون حلیمہ کے پاس چلا گیا جن کے ہاں بیک وقت نو بچوں کی پیدائش ہوئی ہے چار ماہی 2021 کو بیک وقت پیدا ہونے والے نو بچوں میں پانچ بیٹیاں اور چار بیٹے شامل تھے گنیز برڈ ریکارڈ کی جانب سے حلیمہ اور ان کے بچوں کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں بظاہر تمام بچے ٹھیک نظر آ رہے تھے اس سے پہلے نادیہ سلمان کے ہاں بیک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش آئی وی ایف طریقہ علاج کے نتیجے میں ہوئی حمل کے 31 ہفتے میں آپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں میں دو لڑکیاں اور چھے لڑکے شامل تھے جن کا وزن بھی 816 گرام سے 1542 گرام کے درمیان تھا اس واقعے کے بعد غفلت بردن اور دیگر کا الزامات کے تحت ڈاکٹر کا میڈیکل لائسنس منسوک کر دیا گیا جبکہ اسے امریکہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا نادیہ سلمان نے چودمی سالگرہ پر ان بچوں کی تصویر انسٹاگرام پوسٹ پر شیئر کی ان کے یہ بچے اب اسکول جا رہے ہیں سنتالیس سالہ نادیہ سلمان کے ہاں جب آٹھ بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے بھی ان کے چھے بچے تھے جن کی عمریں ابھی سولہ سے اکیس سال کے درمیان ہے یعنی وہ مجموعی طور پر چودہ بچوں کی پرورش کر رہی ہیں کیلی فورنیا کی اورنج کنٹری میں یہ خاندان تین کمروں کے گھر میں مقیم ہے بیک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش کے نتیجے میں نادیہ سلمان کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی تھی مگر حالی عبرسوں میں انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی لوگوں کی توجہ نہیں چاہتی تھی نیو یورک ٹائمز کو دیئے گا ایک انٹریویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں شہرت کے اس سلسلے سے باہر نکلنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے خاندان کو سکون فراہم کر سکوں اس غیر ضروری توجہ کے باعث وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو گئی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے